میرے سٹاف میبرز عزیز قربہ طلبات بہت اچھے سے آپ نے یہ کمپیٹیشن کیا اب آپ ایک منٹ ایک منٹ سن لیں بس لاس ٹیک توڑا سا پیشنس تو ججز کے لیے ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وائس قوالٹی تو ہر ہے جب ناد آپ پڑھ رہے ہیں اور جب آپ تقریر کرتے ہیں تو بھی آپ کا لبو لہجہ آپ کا تلفز آپ کے لفظوں کی ادائیگی کہاں رکنا ہے کہاں آپ نے اس لفظ پر سٹریس دینا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کنٹینٹس بڑا امپورٹنٹ ہے کنٹینٹس سے مراد جیسے آج نادیہ مشاعرہ تھا تو پھر ناد ہی کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہی الفاظ کا انتخاب آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ منقبت پڑھ رہے ہیں اگر آپ حمد پڑھ رہے ہیں تو آپ کمپیٹیشن سے باہر ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ کی حمد جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے سب سے لیکن کمپیٹیشن کے نیم ہیں تو وہاں پہ آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں کمپیٹیشن سے تو ان چیزوں کا آپ جب بھی آپ کمپیٹیشن میں آئے ہیں تو ان چیزوں کا خیال بکھیں اب بات لمبی ہو جائے گی تو اس لیے آپ وہ دن سے بیٹھے ہیں سب سے پہلے ناتیا مشاعرہ ہوا تھا تو اب ہم اس میں ججز تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم نے اب ایک رول ہے کہ آپ نے تین بیسٹ لوگوں کو نکالنا ہے تو جو تھاڑ پوزیشن پہ ہیں نات میں وہ ہیں پوزیشن پہ آئے ہیں نمبر سیکنڈ پہ آئے ہیں سید صدام قازمی بہت اچھے سے بولا انہوں نے بھی واپس کے پر آ جائیں اور فاسٹ اینی گیس محسن سجار یہ ہمارے نات کے جو مقابلہ ہوا اس کے لیے سپیچیز میں عویسور رحمان عویسور رحمان ہارڈ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں اکسا بخاری اکسا بخاری پس پہ سراج الحق آپ بہتر جائے ہیں تو وہی ہے سراج الحق تو اس کا مطلب جائٹ میں ٹھیک ہوئی آئے نا